حالی میں رامپور میں آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جہاں نگر پالگا کی حالت بہت زیادہ بری ہونے کے کارن اور نگر پالگا کام نہیں کارا پا رہی ہے اور کچھ وارڈوں کا ممبر جو ہیں جگہ جگہ پریشان کر رہے ہیں لوگوں کو اور لوگ کام کی شکایت کو لے کے جاتے ہیں لیکن اس کے بہت حضور بھی لوگوں کا کام نہیں کر پاتے ہیں وارڈ نمبر آئیے میرے ساتھ میں وارڈ نمبر چھتیس کو کچھ لوگ موجود ہیں پیچھا آئیے میں حالی میں ان سے ملاقات کرتا ہوں سیدھے میں آپ سے ب بھائی کیا نام ہے آپ پر یامین بھائی آپ نے جو آج یہ بلایا ہے آپ پر جو اتنے لوگ جمع ہیں یہ آج لوگ کیوں جمع ہوئے ہیں یوں جمع ہوئے ہیں کے ساتھ نالے کی بری حالت ہے روٹ کی بری حالت ہے پاری پائپ لینڈ ماریا گھروں میں گزرے آئے یہ کنڈشن خراب ہے کوئی دیکھنے رہے آن کے سمجھے تو یہ جو آپ کا وارڈ ہے یہ کون سا وارڈ لگتا ہے یہ وارڈ نمبر چھتیس ہے یہاں کے جو میمبر ہیں وہاں کے جو میمبر ہیں جو میمبر سے آپ نے شگایت کی تھی اس کے باوجود اس پر کوئی آپ کا نستھارن ہوا کوئی بات ہوئی یا نہیں میں بھی کوئی بات نہیں بتائیے جی آپ بتائیے بھائی صاحب روڈ محلے کا بہت ہی خراب ہے ہم تو میمبر تو چاہتے ہیں ہمارے کام ہونا چاہیے روڈ کا ٹھیک ہے جی دانیج بھائی آپ بتائیے ہیں بھائی بہت شکایتیں کری ہیں یہاں سے لوگوں نے لیکن کوئی سنوائی نہیں کوئی بھی سنوائی نہیں تو آپ نے جو ایک پریس نوٹ لکھا ہے جو آپ نے لکھنے کے باوجود محلوس میں کہ ممبر کے پاس ہم شکایت لکے جاتے ہوں ممبر کہتا ہے کہ مجھے یہاں سے ووٹ نہیں ملے اور میں کام نہیں کر رہا ہوں ہاں کافی سارے لوگوں سے یہاں پہ کہا ہے کافی سارے لوگ گئے شکایت لے کے تو یہ ہی کہا ہے یہاں سے ہمیں ووٹ نہیں ملے تو یہ کتنی بار کام آج رہا ہو گیا یہ تو ایک بار گھسوڑی کئی بار کا ہو گیا یہ کھڑا ہے محمود بھائی آج ہی کی بات ہے آپ بات آئی بھائی آپ آئی ادھر ان کی تو آج کی ہے جی بھائی میں نے ممبر صاحب کو فون بھی کر رہا تھا اور میں نے ان کو شکایت بھی کری تھی اس چیز کی کہ سب ٹیپ لائن بھٹی بھی ہے آپ آئی بھائی آن کے دیکھو تو انہوں نے یہ کہا کہ سب میں نے بھیجا تھا مجھے کسی نے بتایا نہیں تو میں نے اس پہ دوبارہ پھر ان کو فون کرا کہ سب آپ نے بھیجا نہیں تو بولے میں بھیجتا ہوں اور کوئی بتانے کو راضی نہیں ہے میں نے آپ کا وائٹ ہی ہے آپ آن کے خود دیکھئے کہ جس ٹیپ صبح اور شاہ میں پانی آ رہا ہے تو پانی ہی لوگاں گھروں میں گھس رہا ہے عالم یہ ہے کی بیچارہ گھر بھیجنے کو راضی ہو گیا ہے اور ممبر کے پاس ٹیم نہیں ہے دیکھنے کی نہیں ہے تو جو وائٹ کے ممبر ہیں آپ نے وائٹ کے ممبر سے کتنی بار شکایت کر چکے ہیں میں نے دو بار ان کو فون پر بات کر چکا ہوں تو وہ اس بات کو لے کر کوئی اپچار کر رہا ہے یا اس کی کوئی سمسیہ کا سمدھان نکال آپ تک نہیں سمسیہ کا سمدھان تو بات نہیں لگا وہ آن کے دیکھنے وہ راضی نہیں ہے بالکل ایک بار بھی وائٹ میں دیکھنے نہیں آئے الیکشن کے بعد جیتنے سے پہلے یہاں پر دس بار آئے لیکن جیتنے کے بعد میں یہاں پر ایک بھی بار نہیں آئے یہ لوگ فون کرتے ہیں کال کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ان کی سمسیہ کوئی سمدھان نہیں نکل پا رہا ہے یہاں کے لوگوں کے گھروں میں پانی گس جا رہا ہے یہاں تک کہ لوگ جو گھروں میں پانی گس رہا ہے جن لوگ ہیں وہ لوگ اپنا گھر بیچنے کو مہادہ ہیں یعنی کہ اس حد تک پریشان ہو چکے ہیں یہاں کے لوگ میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں سماس سے بھی فواد خان میں آئیے سیدھے ان سے بات کرتا ہوں اور اس بات کو ان کے مادیم سے آپ لوگ کو ایک میسیج دوں گا فواد بھائی آپ آئیے جی فواد بھائی یہ جو سماسیا ہے یہ وارڈ نمبر چھتیس کی یہ حال فلال میں کافی بار سماسیا آ چکی ہے اس بات کو آپ کیا کہیں بھائی ایسا ہے کہ ان لوگوں نے مجھے فون کیا اور بتایا کہ ایسے ایسے بات ہے تو میں نے ان سے پہلے یہ شاید ایک دو دن پہلے بھی کال کیا تھا تو میں نے کہا پہلے وارڈ میمبر کی ذمہداد ہی ہوتی ہے آپ اس کو اوگت کرائیے تو انہوں نے کہا کہ ہم کئی بار اوگت کرا چکے ہیں آج ان کا پالکہ کو شاید لیٹر گیا تھا جو ہم میں نے بھی دیکھا ہے تو یہ میں نے آ کے یہاں پہ ابھی لوگوں نے مجھے فون کیا میں نے آ کے یہاں پر دیکھا تو واقعے میں اس پورے روٹ کی خالی اتنے حصے کی نہیں پورے آگے تک کی روٹ کی حالت بہت خراب ہے جگہ جگہ پر گڑے ہیں اور اتنے شدید گڑے ہیں کہ اگر کوئی رات کو لائٹ جیسے نہیں ہوتی اس وقت لائٹ کی بھی کٹواتی زیادہ چل رہی ہے تو کوئی اندھیرے میں جا رہا ہے تو اس کے گرنے کے جیسے ابھی شلی کے لائٹ اب یہاں پر وہ اندھیر آیا ہے اب اگر کوئی گز گیا اس میں یا گر گیا اور بچے تو اکثر یہاں کھیلتے تو یہ ان لوگوں نے جو بتائی ہے مجھے بات تو یہ گمبیر مسئلہ ہے اس کو پالی کا ادھیاکش کو نگر پالی کا کے سمبندیت جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو سنگیان لینا چاہیے اس پر ترند کام کروانا چاہیے کیونکہ جن ہٹ کا معاملہ ہے یہ میں تو ان چیزوں سے زیادہ تر بہت بشت کے ہی آواز اٹھاتا ہوں یعنی کہ زیادہ تر میں چاہتا ہوں کہ لوگ خود اپنی آواز اٹھائیں لیکن جب یہ لوگ اٹھا اٹھا کے تھک گیا آواز اپنی اور نہ سنی جا رہی ہے تو بھائی یہ ہمارے شہر کے لوگ ہیں ہمارے بھائی ہیں تو ہم ان کے آواز میں آواز ملانے آئے ہیں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اگر یہ پالی کا نگر پالی کا اس چیز کو سنگیان نہیں لے گی تو نگر پالی کا کیا آفس پہنچیں گے نگر ادھیکس سے وہاں کی ملیں گے پالی کا ادھیکس سے اور ان سے سوال کریں گے کہ یہاں کا کام کیوں نہیں ہو رہا ہے وارڈ ممبر کے بارے میں جب انہوں نے مجھے ساری بات بتائی تو انہوں نے میں نے ان سے کئی بار کہا کہ وارڈ ممبر صاحب نے شکایت کیوں نہیں کی تو انہوں نے کہا ہم نے کئی بار کی جیسے کیا بھی آپ کے سامنے یہ سب بول رہے تھے اور جو یہ بتا رہے ہیں اگر وارڈ ممبر ایسا کام کر رہے ہیں کہ ان کی بات کو سن کے انسنہ کر رہے ہیں جیسے کہ انہوں نے اب یہ ستیتہ یہ ہی جانتے ہیں کہ بتایا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں وارڈ نہیں ملا ہے یا کچھ بھی تو اگر اس طرح کی بھاشا انہوں نے استعمال کی ہے تو وہ غلط ہے لوگ کندر میں جب ایک پرتنیدھی چنا جاتا ہے چاہے وہ چیئرمن ہو ایم ایل اے ہو ایم پی ہو یا وارڈ ممبر ہو تو جن پرتنیدھی ہوتا ہے وارڈ کا ممبر پورے وارڈ کا چاہے کسی نے ووٹ دیا ہو یا نہیں دیا ہو ایسے ہی چیئرمن ہو ایم ایل او پورے شہر کا ہوتا ہے اچھا یہ جو مدہ ہے ووٹ کو لے کر جو یہ کہتے ہیں بار بار ممبر صاحب کہ آپ نے ووٹ نہیں دیا کہ اس کا مطلب کیا ہے اس سمجھ نہیں پا رہے ہیں لوگ یہ تو میری بھی سمجھ کے باہر ہے کہ اس طرح کی تو بات نہیں کرنی چاہیے اگر انہوں نے کڑی ہے ایسی جو کہ ان لوگوں سے پتہ چلا ہے مجھے کیونکہ میں نے ابھی کیا بولا کہ جن پرتنیدھی سب کا ہوتا ہے وہ جیت گیا وہ پورے وارڈ کا ممبر ہے وہ جیت گیا وہ پورے شہر کا چیرمن ہے وہ جیت گیا پورے شہر کا ایم ایل اے ایم پی جو بھی ہوتا ہے اب اس میں اگر آپ فرک کریں گے تو پھر آپ ایک ہی بار جیتیں گے دوسری بار جنتہ پھر اٹھا کے جنتہ ہی تو سرطاج بناتی ہے جنتہ ہی بادشاہ بناتی ہے جنتہ ہی رنگ بناتی تھی کیونکہ یہ لوگ تنتر پر ووٹ ڈالنے کا ادھگار جنتہ کے ہاتھ میں ہے اگر یہ ادھگار ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا کہ خود ہی ووٹ ڈال کے جیت جاتے ہیں تو پھر جنتہ کی تو بلکل نہیں سنتے ہیں تو یہ ادھگار ان لوگوں کے پاس ہے اور میں پھر کہوں گا کہ وارڈ میمبر صاحب ہوں یا نگر پالی کا دیکش ہے اس کو سنگیان لیجئے یہ جنہیت کا مدہ ہے یہ لوگ بہت پریشان ہیں یہاں پانی بار بار کھڑا ہو رہا ہے اس حصے کی پورا خراب ہے گلی ویالے پریشان ہیں وہاں کا حصہ خراب ہے پورا وہاں تک حصہ خراب ہے پہاڈی گیٹ کے جس برابر والی یہ گلی ہے آپ لوگ آ کے ان پالی کا کے لوگ بہج کے دیکھئے کہ یہاں کیا پریشانی ہے جنمن پریشانی ہے اور اس کو سنگیان لیجئے ان لوگوں سے ان کو اپنا بنائی ہے ان کو کام کر کے میرا کہنا کا مقصد یہ ہے ان کو اپنا بنائی ہے کام کر کے نہ کہ ضد پکڑ لیں کہ نہیں بھائی ہم نہیں کریں گے محبت سے ہی جیتی جاتی ہے دلوں کو نہ کہ ضد سے تو یہ محبت کے بھوک ہے انہوں نے محبت سے ووٹ دیا تھا سب کو تو آپ لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ محبت سے ہی ان کے دلوں کو جیتے ہیں ان کے کام کر کے دیں یہ پھر آپ کے لئے کہیں گے کہ ہمارا وائٹ میمبر اچھا ہمارا چہر میں اچھا لیکن تب جبکہ آپ ان کے لئے کام کریں گے ضد کریں گے تو جنتہ سے بڑا ضدی کوئی نہیں ہے بھائی میں تو ایک بات جلتا ہوں اور جنتہ باشتہ بناتی ہے اور جنتہ ہی رنگ بناتی ہے یہ بات سارے جن پرتنی بھی اپنے دماغ میں ڈال لیں اور میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں جہاں آپ لوگوں کو میری ضرورت ہے میں کھڑا ہوں یہ میں آپ لوگوں کو سب کو یہاں کہہ کے جا رہا ہوں اور مجھے امید پالی کا اس پر کام کریں گے جسے کہ آپ نے میرے ساتھ دیکھا فواد خان تھے یہ سماسیوی ہیں اور لوگوں کے جنت میں کام کرتے ہیں اور یہاں کے جو میمبر ہیں وہ اس بات پر بلکل نہیں دیان دے پا رہا ہیں یہاں کے لوگوں کی سماسیاں کو نہیں سنتے ہیں اور لوگوں کرتے ہیں تو ان سے یہ کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ آپ نے مجھے ووٹ نہیں دیا تھا یا وہ ووٹ کو لے کر مطبع کیا جاتا ہے یعنی کہ عام آدمی پارٹی کا جو میمبر ہیں وارڈ نمبر چھتیس کے زفر ابھی سے ان کا یہ حال ہے